یک شخص نے چلیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا، اتفاق سے ایک چلیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا، چلیا نے اس سے کہا کہ انسان تم نے کئی ہرنبکری اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے، ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا، تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ لیکن اگر تم مجھے ازاد کر دو تو میں تمہیں تین نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا، ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دوگے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی، اس کے بعد تیسری اور آخری، جب دیوار سے علف آل کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھونے گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ناجانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے کہا تم مجھے پہلی نصیحت کرو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا چنانچہ چڑیا نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا یقین مت کرنا وہ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی، پھر بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور پھر کہنے لگی ہے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے زبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موٹی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدردولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتے اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا وہ کہ اس چلیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں ساور جاتی۔ چلیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو علفار کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولید اے بھلے مانس ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ کن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھے ٹاک بھر وزن رکھنے والی چلیا اپنے پیٹ میں ایک پاؤ وزن کا موٹی رکھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے۔ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ کہ خامخہ مجھے جانے دیا تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ اصل کلام یہ کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے۔ اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ لیا ہم نے سن لیا۔ بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اساسے ہیں جو یقیناً یہ ہمارے لیے مشلن را ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں۔